ضرور اس پر غور کریں گے اور عمل کریں گے لیکن کل جو کلسیدہ جمعہ کو انہوں نے ایک نوٹیفکیشن سندھ حکومت نے نکالا کہ آپ اپنے شاپنگ مال یہ شاپ بند کرتے ہیں مجھے بتائیں اس ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں کہ آج ہم پتھروں کے دور میں آگئے ہیں ایسی کون سی ہے انرڈی کریسیز آجیا جو آج ان سے ملک نہیں چلتن پا رہا ہے دوستو میں مندر سرما سواگت کرتا ہوں ون ورلڈ ڈینڈے میں آپ کا امید کرتا ہوں آپ خصوص وشتہ دوستو دوستو آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کے ایک اور لیٹس ڈیبیٹ جس میں کیسے اب پاکستان کے ویپاری بھی رونے گڑ گڑانے لگ گئے ہیں کیونکہ ان کے اوپر بھی کنڈیشن لگا دیا ہے پہلی کنڈیشن تو یہ پاکستان کے ویپاریوں کو چالیس روپے پر یونٹ بیزلی مل رہی ہے تو دوسری اب کنڈیشن یہ لگا بھی 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 ب ہے وہ الگ سے تو کہیں نگیں آج پوری پاکستان کی محیصت تباہ ہو چکے اور پاکستانی میڈیا میں بھی اس کا ڈسکسن شروع ہو چکا ہے کیونکہ اب یہ پاکستانی ویپاری خود کہہ رہا ہے کہ کہیں یہاں کھونی کھل شروع نہ ہو جائے کیونکہ پاکستان کی محیصت ویسے ہی تباہ ہو چکی ہے لوگوں کے پاس کھانے کو دانے نہیں ہے اور پہننے کو کپڑے نہیں ہیں آنے والے سبے میں پاکستان کی کیا حالات ہوگی وہ پاکستان کی حکومت پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے تو دوستو دیکھیں ڈیویٹ اور کمنٹ ہمیں پریپرتی کے لیے ضرور نہیں لاشت میں آپ سے ریکویسٹ کروں ہوا چینل پر نئے یا تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں لائک سے ریکمینٹ ضرور کریں دوستو جے ہند بندے ماترم بھارک ماتا کی اچھے دوستو تاری ہے کیا آپ لوگ ان کا ساتھ دیں گے اور اگر نہیں تو اس کی کیا تحفظات ہے آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ ہیں پاکستان کے اندر اور ہمیں یہاں کے حالات دیکھ کر بات کرنی چاہیے ڈی لائٹ کے اندر ہم بالکل اگری ہیں کہ ڈی لائٹ کے اندر جو ہے وہ اپنا کاروبار ہو لیکن ہماری جو لاسٹ جو بیٹنگ ہوئی تھی سندھ گورنمنٹ سے کمیشنر کراچی کے آفس میں ہے یہ ایک بات تے کی تھی ہمیں بارہ سے اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے اندر انہوں نے عذاب میں ڈالا ہوا ہے اور حالت یہ ہے کہ نہ ہم دن میں اپنا کاروبار کر پاتے ہیں نہ رات کو اور جن ممالک کا آپ ذکر کر رہی وہ ممالک ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ تھنڈے ممالک ہیں وہاں کا جو موسم ہے وہ دن رات اتنا تھنڈا ہوتا ہے کہ لوگ بہا آسانی خریدار نکلتا ہے لیکن یہاں پینتالی سے اٹھالی سنٹی گریڈ کے اندر کوئی کا کسٹومر باہر آنے کو تیار نہیں ہوتا اتنی شدید گروہی میں لوگ کیسے کاروبار کرے گے لیکن حکومت سندھ نے جو فیصلہ ہمارے اوپر جو مسلط کرنے کی کوشش کی ہے کر دیا پہلال تو انہوں نے لیکن ہم اس فیصلے کو کتے ہی مسترد کرتے ہیں ہم اسے کتے ہی نہیں مانے گے ہماری دو سال میں جو کووڈ میں برا حالات ہوئے ہیں اب ہمارے پاس اس بہنگائے کی وجہ سے کاروبار نہ ہونے جیسا ہے ہم اپنے گھر کا چولا جلانا ہمارے لئے انتائی مشکل ہو گیا ہے لیکن حکومت ایسے فیصلے عوام اور تاجر برادری سے کروانا چاہتی ہے آج یہ حکومت اپنے اندر کفائی شاری کی پالیسی لے کر کیوں نہیں آتی حکومت کیوں نہیں اپنے وزراؤں کو ہزار اور تیرہ سو سیسی گھاڑیوں کے اندر ان کے آفیسز کے احسی بند کرواتی لیکن جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ تاجر برادری بے آ کر آزاب پڑتا ہے ہم سب سے زیادہ مہنگی بجنی رات کو خریدتے ہیں لیکن اس کے برعکس ہمیں وہ نہیں دی جاتی آپ کے پاس انرجی کریسز ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں آپ سے تعاون کرنے کے لیے لیکن جو آپ نے ہمیں نو بجے کی ٹائم اگ دیئے اس کمرشل فیڈر کے اندر ہمیں زیرو لوڈ چیڈنگ ہونی چاہیے تاکہ ہم اس مختصر وقت کے اندر اپنا کاروبار جاری اور تاری رکھ رکھے لیکن حکومت نے ہم سے وعدہ کیا لیکن اس کے برخلاف حکومت نے آج آپ دیکھیں پچھلی ہفتے حکومت کے بزراؤں نے بیٹھ کر بڑی دھومدار پریس کار پریس یہ کی کہ جی پندرہ اور سولہ تاریخ سے لوڈ شیڈنگ دو گھنٹے اور ڈائی گھنٹے تک آ جائے گی آج آپ اپنے کیمرے مین کو لے کر چلیں بتائیں کہ آدھی گھنٹے کا بھی ریلیف بھیلا ہے بڑی آپ کی جائز تحفظات ہیں جعوید قریشی صاحب میں ابھی آپ سے فردر بھی اس پہ بات کرتے ہوں ہلالی صاحب بھی کچھ آئٹ کرنا چاہ رہے لالی صاحب آپ نے جعوید قریشی صاحب کا بھی موقف سنا ان کی اپنی بڑی ویلیڈ کچھ پوائنٹس ہیں عمران صاحب نے اپنی کچھ رائے رکھی ہے آپ کا کیا تجزیہ ہے کیا ہونا چاہیے اس مسئلے کا حل واقعی ان کے بھی پرابلمز کو ایڈریس تو کرنا چاہیے تاجروں کے جی لالی صاحب دکھئے دو پوائنٹس جو انہوں نے کہا ہے بہت ہی ویلیڈ ہیں ایک ویسے ہی مہنگائی میں لوگ نہیں آ رہے ہیں شاپنگ کرنے کے لئے اور آپ آئے آپ آؤرز کو لیمٹ کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے واقعی یہ بھی سچ ہے کہ سمہ منس میں جس قسم کی گرمی ہوتی ہے لوگ نکلتے نہیں ہیں چھے بجے کے پہلے لوگ نکلنہ ہی نہیں چاہتے چھے بجے کے پہلے اور تیسری بار جو انہوں نے کی again very valid بھئی تم massive load shedding کرتے ہو پتہ نہیں کب سے کب تک اور پھر جب شام آتا ہے اور تم کہتے ہو کہ lights نہیں ملیں گے آپ کو آپ کو power نہیں ملے گا ختم کرو I mean you can't have both اور کیا یہ جو power بچتا ہے یہ بچارے households کو جائیں گے غریب households کو جائے گا کیا ہوگا اس power جو بچتا ہے کدھر استعمال ہوگا کدھر بہتر استعمال ہوگا کدھر زیادہ profitably استعمال ہوگا I just don't understand کہ اگر آپ نے ایسا کچھ کرنا ہے تو ایک massive campaign آپ کو کرنا چاہیے لوگوں کو بٹھا کے بات کر کے سمجھ کر کے ہر industry کا اور ہر area کا special difficulties نکال کے اس کو جا کے آپ پھر address کریں after having taken into account everything یہ کیا جاپان یہ کرتا ہے تو لہذا ہم کرنے لگ جائیں what nonsense جاپان 6 بجے کے بعد کھانا نہیں کھاتا ہے تو اس کے مانے کیا اور لوگ بھی اس بات تو پاکسن کرتے کہ آپ اپنے بھی تو expenditures cut down نہیں کرتے تو پھر اس وجہ سے ظاہر ہے جب آپ لوگوں سے قربانی مانگتے ہیں قربانی ہمیشہ خود سے شروع ہوتی ہے حکومت کو بھی چاہیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ سب سے پہلے خود قربانی دے اور اس کے بعد کہیں کہ جناب ہم نے یہ کام کر دیا بھائیں آپ بھی ہمارا ساتھ دیں جاوید قرآشی صاحب نے جو باتیں کی بڑی اچھی باتیں کی لیکن وہ شاید بھول گئے یا ان کے علم میں نہیں ہے کہ بہت سارے دنیا میں ممالک ایسے ہیں جہاں پہ گرمی پاکستان سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہاں پہ بھی دن میں کام ہوتا ہے گزارش یہ ہے سار میں میری گزارش تو سن لیں گزارش یہ ہے ہمارا یہی تو رویہ ہے سار کہ ہم صرف بات پہ نہ کسی کی بات سننا چاہتے ہیں نہ کسی کی بات برداشت کرنا چاہتے ہیں گزارش صرف اتنی ہے کہ جب بجلی رات کو اگر کوئی دکار کھلے گی تو اس پہ دس لائٹیں جلیں گی اور صبح کے وقت جب بجلی دکار کھلے گی تو شاید دو لائٹوں سے بھی کام چل جائے یا کسی جگہ پہ دو کی بھی ضرورت نہ ہو اب حکومت کا موقف یہ ہے کہ جب رات کو دکانیں جلدی بند ہو جائیں گی تو وہ ہی بجلی جو بچے گی اسی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کام ہوگی یہ لوجک ان کی ٹھیک ہے لیکن یہ معاملہ ضرور دیکھنا والا ہے اور غور طلب ہے کہ کیا تاجروں کو اعتماد میں لے کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے ان سے مل کے ان سے پوچھ کے ان کے مشورے سے کرنا چاہیے یا ان کو ایک لٹھ مار دینی چاہیے یعنی یہ کرنا ہے تو دنیا میں کوئی بھی کام صرف لٹھ مار دینے سے نہیں ہوتا ٹھیک ہے اعتماد میں لے کے اچھا جی جعبیت قرشی صاحب آپ لوگوں سے کیا اس پہ کوئی رائے لی گئی اور آپ کے پاس سجیشنز کیا ہیں میرا آپ سے بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ کے تحفظات اپنی جگہ ٹھیک ہیں لیکن اگر حکومت کے پاس اس وقت بجلی کے پروڈکشن بوری نہیں ہو رہی تو آپ انہیں پھر کیا سجیسٹ کریں گے کس طرح سے اس معاملے کا کوئی میڈل وے نکالا جائے دیکھیں جی پہلی بات تو یہ جس طریقے سے ہمارے وفاقی گزرا بیٹھ کر یہ جھوٹ بول رہے ہیں کم از کم ہمیں اتنے اچھے محول میں کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم صبح جب اپنا شٹر اوپن کرتے ہیں اس وقت بھی جو ہے ہمارے پاس لائٹ نہیں ہوتی اور اس شدید گرمی میں کسٹومر ہمارا ہم بگڑے وے لوگ ہیں ستر سال سے چوہتر سال سے ہمارے یہاں کا ایک ٹرینٹ بن چکا ہے جو لوگ آفیسوں میں جاتے ہیں وہ شام کے ایوننگ میں ہی آ کر خریداری کرتے ہیں وہ مغرب کے بعد جو کسٹومر آتا ہے وہ اپنے چھنڈے محول میں آتا ہے اور اپنے فیملی کے ساتھ آتا ہے تاکہ میں جا کر کوئی شاپنگ کر چاہو اور اس سے معیشت کو فائدہ نہیں پہنچنے والا معیشت کو مزید نقصان پہنچے گا آج پاکستان کی جو معیشت ہے ہمارے سارے مبادلے کے زخائر نو عرب ڈالر تک آ چکے ہیں آپ یہ دیکھیں ادھر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے یہ وزراء جھوٹ بولتے ہیں کہ سولہ تاریخ لوڈ چیڈنگ دو گھنٹے کی ہو جائے گی پورے ملک میں آج تک وہی بارہ سے اٹھارہ گھنٹے کی ہے ہم نے انہیں تجویز دیتی ہمیں جو بھی آپ دے رہے ہیں اس ٹائمنگ کے اندر ہمیں زیرو لوڈ شیڈنگ آپ کرتے صرف کمرچل فیڈر کے اوپر تاکہ ہم اپنا کاروبار جاری اتاری رکھ سکیں لیکن اس کے برخلاق انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہم ضرور اس پہ غور کریں گے اور عمل کریں گے لیکن کل جو گزیدہ جمعہ انہوں نے ایک نوٹیفکیشن سندھ حکومت نے نکالا کہ آپ اپنے شاپنگ مال یہ شاپ بند کر دیں مجھے پتہ ہیں اس ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں یہاں جہاں ہم پتھروں کے دور میں آگئے ہیں ایسی کونسی ہے انہرڈی کریسیز آگیا جو آج ان سے ملک نہیں چل پا رہا ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ